ایک بہت بڑی بات کی شاندانہ صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ جی میں پاس آوڈیو ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو قتل کروایا زلے شاہ صاحب کو تو یہ آوڈیو سے پہلے کبھی منظر عام پر نہیں آئی میڈیا سے بھی شیئر نہیں کی اب ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھی چلا کیا میں اس بارے میں کوئی کومنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس اس کی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ نے پوچھا رہی نہیں ان سے نہیں میں نے نہیں پوچھا ابھی تک جی میں نے اس صبح سے بزی تھا دفتر میں آج ہمارا وہ الیکشن جو ہم نے کرائے انٹر پارٹی اس کے جو ڈاکیمنٹس ہم نے الیکشن کمیشن بھیجنے تھا آج اس لارس ٹیٹ تھا تو آئی وز بزی انفیکٹ انہوں سنس یسٹری ماننگ انہوں میں ورچلی میں نے میرے پاس ٹائم نہیں ملا لیکن میں شام کو لیٹر تڈی ایف آئی اے کا نوٹس بھی گیا ہے تو اس کو براہ سیریس لیا ہے پی ایم ایلن نے بھی بتایا نہیں بھی سر آگے بڑھتے یہ بتائے گا کہ اتنے محاص پر پی ٹی آئی لڑ رہی ہے نا آپ تو خیر جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہیں وہ سنیتیات کاؤنسل ہے بٹ آپ کو ضرورت کیا پڑی کہ جو یوٹیوبرز ہیں جس میں سے راج عادل بھی ہیں یا مہندی ہیدر مہندی ان سے لا تعلقی کا اعلان آپ کو کرنا پڑا اس کی ضرورت کیا پڑی آپ کو یہ ان دونوں سے لا تعلقی کا جو اعلان ہے میں بھی کر چکا ہوں کافی دیر تقریباً چار پانچ مہینے پی پہلے میں نے بقاعدہ طور کے اوپر پی ٹی آئی کے افیشل کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں نے ایک پریس ایلیس ایشو کی تھی کہ ہم نے اپن لا تعلقی کا اس وقت بھی اعلان کیا تھا اب ری ایٹریشن ہوئی ہے اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ذاتیات کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جو ان کا نیریٹیو ہے وہ انسٹیوشن کے خلاف تو تھا ہی لیکن وہ انہوں انڈیویجولز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں ایس دی لارجس پرٹیکل پارٹی آف پاکستان ہمارا وہ نیریٹیو نہیں ہے نا ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں انسٹیوشن کو ہم نے دیفنیٹلی انسٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے خان صاحب بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ملک بھی میرا ہے یہ لوگ بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے باقی ان کی اگر ذاتی لڑائیاں تھی وہ دونوں فوج میں رہے ہوئے ہیں اگر ان کی اناد ہے کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ تو یہ جو پبلک دومین ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا خان صاحب انسٹیوشن تو تو خان صاحب کا جھگڑا نہیں تھا خان صاحب کا بھی جھگڑا کسی انڈیویجول سے ہی تھا میرا نہیں خیال کہ وہ جن کو وہ کبھی میر صادق اور میر جعفر اور دیٹی ایری وہ ایک سچویشن تھی سچویشن تھی سچویشن تھی دیفنیٹلی تھی we felt wronged we still feel wronged آج بھی ہمارے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہو رہا تو ایک تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ it's a story of the past we are not into that any longer لیکن اسی اس کو کہتے ہوئے میں یہ بھی بھی خیال آتا ہے کہ اب ریاست کو اور ریاستی اداروں کو بھی اپنا جو روئیہ ہے پی ٹی کی طرف وہ بدلنا چاہیے we are by far the largest political party of the country اور نو تاریخ کو جو الیکشن جو نو تاریخ کو جو دھاندلا ہوئے اس کو rectify کرنا ہی پڑے گا آپ کیا رکھتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اتنا بڑا آپ کو mandate بھی مل گیا پھر mandate آپ کا چوری بھی ہوا تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو روئیہ بدلنا چاہیے کیوں نہیں بدل رہے یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے آپ کی نظر میں ان سے ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ خان صاحب کی جو world view ہے وہ اس کے ساتھ degree نہیں کرتے تھے خان صاحب کی total commitment ہے اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ اور فیل کرتے تھے کہ جی پاسٹ میں جو ہم لوگوں نے policies پسیو کی ہیں اور جو اب بھی کرنا چاہتے ہیں وہ پاک پاکستان کے benefit میں نہیں ہیں outreach to Russia was one such thing basically we felt کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا ملک کے ساتھ